احمد اللہ من شریعت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم اپنی ریزلٹ شیٹ میں آج ہم پوزیشننگ کو نکالنا تھوڑا سیکھیں گے جیسے فار اگزامپل ہم ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے اب میں اس میں سے یہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے فرض کر لیتے ہیں یہیسے دس سٹوڈنٹ ہے لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سو دو سو تین سو سٹوڈنٹ ہے اگر ہم اس کے اندر سے ہم رینکنگ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کی کون سی پوزیشن نکلی ہے تو وہ ہم ایک رینک کے فنکشن سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں رینک کا فنکشن کرنے کا کیا طریقہ بتا رہا ہے سب سے پہلے ہم اس ایکول ٹو کا بٹن پریس کرتے ہیں رینک لکھتے ہیں رینک لکھنے کے بعد ٹیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں اچھا اب یہ سکرین ٹیپ ہمیں سب سے پہلے کیا بتا رہا ہے آپ کس نمبر کو آپ سرچ کرنا چاہçے ہیں ہم نے کہا جی اس نمبر کا ہم رینک چیک کرنا چاہرہے ہیں ठیک ہے کوممہ اور کس لسٹ میں سے آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں ، یہ پوری لسڈے دیتے ہیں کہ اس میں سے پوری لسٹ میں سے اب ہمیں بتائیں اس کا کتنوہ نمبر ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ ایک فنکشن پرفارم کرنے کے لیے اس تمام ڈیٹے کو پوری لسٹ کو فکس کرنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ F4 کا بٹن پریس کرتے ہیں F4 کا بٹن پریس کرنے کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ تیسے نمبر پر موجود ہے اس کی تیسی پوزیشن ہے اگر میں اس کو ڈیٹری ڈاؤن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس تمام پوزیشنز بتا دیا کہ پہلی نمبر پر یہ ہے پہلی پوزیشن کے کہتے ہیں ہمارے پاس حادی کی ہے دوسری پوزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس یاسر کی ہے تیسی پوزیشن ہمارے پاس فرحان کی ہے اور اسی طرح ان سٹوڈنس کے ریکارڈ ہمیں پوزیشن ہمیں نکال کے دے رہے تو رینک کے فنکشن سے ہم اسی طرح پرائس لیول کو بھی ہم سیلیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی پرائسز کون سی پروڈکس ہیں جو کہ ہماری ہائی پرائسز ہیں اس کی ہم رینکنگ نکال سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم سول پروڈکس پر اگر ہم رینکنگ نکالا چاہتے ہیں کہ ہماری ٹاپ سیلز پروڈکس کون سی ہیں تو ہم اس پر بھی ہم رینکنگ نکالا فنکشن ہوں ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم اس فنکشن کو پرفارم کر سکتے ہیں صرف ہمیں لوجک اس کی کلیئر ہونی چاہیے